اورنگ زیب نے کی سمجھے آگا ہے کہ میں گروہ گوبن سنگزی دنال میں مقابلہ کر کے گروہ تیک بہادر جی نو میں شہید کروا کے چھوٹے سہب لادیاں نو میں نیہاں دے ویچ چنوا کے مطلب کہ میں ایڈے زیادہ ظلم کر کے اینہ کچھ کر کے میں کی میں کامیاب ہو گیاں گا ہے مطلب کہ میں جنگ جیتے گیا میں شہید کروا جیتا میں کہ میں کامیاب ہو گیاں گا نہیں ہسٹری نے تریخ نے ثابت کی تا تریخ نے ثابت کی تا کہ کامیاب کون ہویا نکام کون ہویا کامیاب وہ ہے جڑے حاقتے کھلو پیسی گئے یہی انہاں دا پغام ہے یہی گروہ گوبن سنگزی دا میسید یہاں یہی چھوٹے سہب زادیاں دا ایک پغام ہے دنیا نو تری جان جاندیا جاوے تڑا مال جاندیا جاوے تری ایون کوئی چیز جاندیا جاوے لیکن تسی حاکتہ ساتھ نہیں چڑتا السلام علیکم ایورز اورنگ زیب بڑی بڑی حکومت کرنالا بڑا بڑا مطلب کے ہنکار بڑیاں بڑیاں فوج رکھنالا جدوں گیانی سنت مسکین جی انہاں دی قبر وے ہوتے گئے یا تھے انہاں نے جا کے کی وے کیا آج دی ویڈیو بڑی زیادہ انٹرسٹنگ ہے شروع تو لے آکے انڈ تک لازمی دیکھو ورس اپ ہون دیا انسٹرکرام ہون دیا فیس بوک ہون دیا فیس بوک جاندے میرے پیج نو لائک کرو ورس اپ تین مزید ایدانیا ویڈیو سینڈ کرو سو آب ویڈیو سٹارٹ کریے گو دوستو اس ویڈیو دے ذریعے آج چھو توہڑے نال ایک سچی کٹنا سنجی کرن جا رہے ہیں ایک کٹنا جیڑی کے پانتھ رتن گیانی سنت سنگھ مسکین جی راملو سنائی گی سی کہ آج جے توہانیو بھی سناؤں جا رہے ہیں تو آڈے تک بھی سانجا کرن جا رہے ہیں یعنی سنسنگ مسکین جی ہوری جنہا نے کتھا دے درمیان ایک کٹنا آپڑے نال واپری ہوئی اتنا دے نال ایک کٹنا جڑی ہے سنائی سی اونا دے مطابق ایک ویڈا انہا نو ارنگ آباد جاندہ موقع ملیا سی ارنگ آباد او گئے حجور صاحب گئے سی اتھے جا کے کچھ پربندک انہا نو کہان مسکین جی آؤ توہانیو ایتھے تھوڑی ایک دور تے ہی ایک اورنگ زیب دی کبر یا چھے سات کلومیٹر دی دوری ہے اوٹھے ایک اورنگ زیب دی کبر یا او توہانیو دکھا کے لیے ہونیا جگہ کر توسی کہوں مسکین جی ہو رہاں دے ماندے ویچو بھی تمنا جا گئے ہوئے چھلو ارنگ زیب دی کبر دیکھا نیا کیے اوٹھے کے ہو جے حالات نے او چل پر ارنگ آباد ارنگ زیب دی کبر دیکھنے واستے او قبر ارنگ زیب دی جیڑی کے اج میر شریف والے خواجہ موینو دین چشتی دے پڑکو تے دے مقبرے دے نیڑے بنی ہوئی ہے کچی کبر آسے پاسیوں جسنو سنگ مرمر دی جالی لگوا دی تی گئی ہے ہونتا او اوٹھے کبر نو دیکھن واسطے پجھے لیکی حالات نے کبر دے گئے کبر دے نیڑے ہی ایک پتھر دی تکتی دے اوپر کچھ شیر لکھے ہوئی سی نال کچھ سمیدہ تھوڑا بہتا اتحاس لکھیا ہویا سی او جو کچھ بھی سی سانت سنگھ مسکین جی ہو رہاں دے کو لیک ڈائری سی انہوں نے نوڈ کی تا پرچارک سی جگہ جگہ تے دنیا پر دے ویچ وقت وقت تھما ہوتے جانا ہوندہ ہے سکھی دے پرچار واستے تا جیڑی انہوں نے کچھ چیز مل دی ہوندی ہے او پرچارک نوٹ ڈاؤن کارلن دے لی انہوں نے ڈائری دے لکھ لیا کہ چلو یاد رہے گا ایتھے اورنگ زیب دے کبر دے کچھ آجان کی ہے انہوں نے نوٹ کی تا جگہ دیکھی کبر دیکھی کہ او تھو چلن لگے جدو او چلن لگے تا انہوں نے ایک بندے نے آواز ماری او بندہ سی اورنگ زیب دی کبر دے بیٹھا ایک مجور جڑا کے اورنگ زیب دی کبر دی سام سنبھال کر رہا سی سانت سنگھ مسکین جی ہو رہا نو انہیں آواز ماری کہ سردار جی کچھ پیسے تاں دیکھے جاؤ مسکین جی نے سوچیا بھی کوئی گریب گروبہ ہوئے گا انہوں نے پوچھ لیا کہ کی تیری اپجیوکا دا کوئی مسئلہ ہے او کہن لگا نہیں انہوں نے کچھ aura خمر جی compr جان Feng او پیسے تیل کھریدن واسطے سا نو دیکھے جان دے نے آرنگ زیب دی کبر دے تے جا کے ذیب جابان ہے اوی اپنے ڈیوٹی کر رہا سیا چاہا موسکین جی ہورا نے کچھ پیسے کردے انہوں نے دیتے نالے بیانگ جیا کاسکے کیا دیتا کہ اللہ پیسے لیالمی تیل تے جگاالمی اورنگ زیب دی کبر تے دیوا نال ہی انہوں نے مجور دے والوں جو کہا گیا پیسے مانگن دے والے او چیزاں نے دائری دے او تے نوڈاون کیتا تے او اوٹھوں چال پی جا چلن تو پہلا انہوں نے ماندے ویچے وچار آئے انہوں نے سوچیا کہ اے آرنگ زیب کہ تُو سمیدہ بادشاہ سی حکومت تیری چال دی سی اج ایک ہو جا دینیاں تُو آرنگ زیب جننے کدے نوے پاتشاہ گروہ تے ایک بھادر صاحب جنو دلی دے چاندنی چونک ویچے شہید کیتا جن جتھے تُو گروہ گوبن سنگ جی دے چھوٹے لال دو صاحب زادے جڑے نکے سی انہوں نے زندہ دیواران دے ویچے چنکے شہید کار دیتا ایک تیری قبر ہے جتھے بیٹھا مجور لوکان تو آئے گے را گیران تو پیسے مانگگ دا ہے دیوے ویچے تیل کونگ دے لگے اے سب کچھ دیکھ کے کہنا پیار ہے کود نکھوٹے نانکا اوڑک سچ رہی سو جڑا سچیا نا وہ سچنے ہمیشہ رہنایا اوہ دی آواز جیڑی یہ سچ دی انہیں ہمیشہ گونجدے ہی رہنایا آرنگ زیب دے وانگ جڑا کودیا ہے وہ انت نو اوڑک نو ہاردہ ہی ہاردہیا پہلا پاوے جنا مرجی جت لوے ہوا دے ویچے اوڑ دے لوے اوہ دا ہنکار سی اوڑی حکومت سی سارے لوک اوڑ دے سی اوہ اپنیاں من مرجیاں کردہ سی انت نو اوہار گیا آج جے اوڑا کوئی انچ بنچ کوئی کچھ نہیں ہے اوڑی کبر دے اوڑا کوئی اوڑا آوڑا دیواج گونڈ والا نہیں ہے جیڑا اوڑا بیٹھا ڈیوٹی کردہ ہے اوڑی پیسے مانگ کے اوڑ دیوے دے ویچے تیل پوندہ ہے تی دیوے نو جگوندہ ہے تی دوجہ پاسے گرو ساہیب جنہ نو انہیں شہید کروایا چھوٹے چھوٹے لال جنہ نو نیہاں دے وچے چنوا دیتا اوڑا دے جڑے در اسثانے ہیں اوڑا تے کیسری نشان چول دے نے اوڑا اسمان نا دے وچے تے بڑے بڑے داریاں جتے دنیا پارتوں ہار ایک ترم دے ہار ایک جات دے ہار ایک مذہب دے دیش دے لوک جڑیا اوڑا تے سجدہ کردینے پر ماتما دے نال ملاپ دا جڑا رایا اسنو اتھو آنکے پراپت کردینے مارک درشک لیڑا اتھو کردینے تے اورنگ زیبیا جی دی کبرد تے دیواج گوندے واسطے تیل واسطے پیسے بھی منگنے پی رہنے سو ویورس ایسی آج دی ویڈیو کیا بات ہے گیانی سنت مسکین جی گئے ہے اورنگ زیب دی کبردے ہوتے تے واقعی ایک حقیقت گال ہے اورنگ زیب نے کی سمجھے ہوئے کہ میں گروہ گوبن سنگ جی دنال میں مقابلہ کر کے گروہ تیک بہادر جی نو میں شہید کروا کے چھوٹے سہب زادیاں نو میں نیہاں دے بیچ چنوا کے مطلب کہ میں ایڈے زیادہ ظلم کر کے اینہ کچھ کر کے میں کی میں کامیاب ہو گیا میں مطلب کہ میں جنگ جی تنگیا میں میں شہید کروا دیتا میں تو میں کی میں کامیاب ہو گیا میں نہیں ہسٹری نے تریخ نے ثابت کی کی تا تریخ نے ثابتیں کی تا کہ کامیاب کون ہویا نکام کون ہویا کامیاب وہ ہے جڑے حاقتیں کھلوتے سی یہ ہی انہاں دا پغام ہے یہ ہی گروہ گوبن سنگ جی دا میسیج ہے یہ ہی چھوٹے سہب زادیاں دا ایک پغام دنیا نو تڑی جان جان دیا جاوے تڑا مال جان دا جاوے تڑی ایون کوئی چیز جان دیا جاوے لیکن تسی حاقتہ ساتھ نہیں چڑھنا حاقتے رب ہو گئے تا کامیاب ہے آج واقعی ایسی ویکھی ہے کہ پوری دنیا دے مطلب کہ جتھے جتھے گردوارے ہیں آج لوگ اتھے جا کے اپنا ٹیڈ پار دے ہیں مطلب جا کے اتھے اپنیاں مشکلہ حل کر دے ہیں سکون لن دے ہیں شانتی لن دے ہیں تے جایے پاں واقعی اورنگ زیبدی قبر حال دیکھی ہے تے اتھے تے کوئی اوہ دا اپنا جان نالا بلکہ کسے مسلمانوں نہ پتا ہوئے کہ اے تے کوئی اورنگ زیبدی بھی قبر ہے تے اے تے جا کے ویسی ارداس کو دعا مانگ لئیے مطلب کہن دے ہیں کہ وہ بادشاہ ہاتھیاں دے ہوتے ہیں سوار جلہ جلال وہ اپنے آپ نو کامیاب سمجھنا لے آج دنیا آج ہسٹری نے ثابت کر دیتا ہوئے کہ کامیاب کیڑا بندہ ہوندہ ہوئے تے نکام کیڑا بندہ ہوندہ سکھا نو یہ کرنا چاہیدہ سی کیونکہ اورنگ زیب ایک مسلمان سی سکھا نو یہ کرنا چاہیدہ سی گا کہ آج مسلمان نو گردوارے دے ویچ اندر داخل نہ کر دے اندروں شامل نہ کر دے پہلے پوچھنے دے تم اچھا تم مسلمان ہے تیرا اتھے داخلہ نہیں ہے لیکن سکھا دے گروہ صاحبان نے سکھا نے سری ہر مندر صاحب دے دروازے ہی چار رکھے ہیں چاہیدہ مسلمان آوے چاہیدہ ہندو آوے چاہیدہ عیسائی آوے چاہیدہ سکھا مطلب کہ ہر ذات پات دا جڑا بندہ ہوئے اتھے آ سکھا دا ہے تے ایک میسیج ہے اے ہی ایک سکھزم دا ایک میسیج ہے جڑا منو مسلمان نو بڑا زیادہ پساند ہے کہ اتھے ہر ایک ذات دا بندہ اتھے آ سکتا ہے تے پھر برابری جا آ سکتا ہے کوئی اچھا نیوہ بن کے نہیں آ سکتا تے برابری جا آ سکتا ہے تے اے ہی ایک چیز جڑی سکھزم دی ہے جڑی پوری دنیا دے مذہب نالوں پوری دنیا نالوں ایک جڑی مختلف ہے جڑی ایک علیہ دار ہے تے ویڈیو بھی بڑی زیادہ اچھی سی تے اتھوں گیننی سنت مسکین جی دا کٹھا سنون دے سکھے انہا دا ایک واقعہ سنون دے سکھے سو بیورز میری ایک اپنی نرائی سی میرا اپنا خیاس ہے تاڑائی خیال ہے تاڑکی رائے تو سلک میٹ بوکس کے روچے لازمی دس ہو اے سی آئی دی ویڈیو ملان گے تانوں اگلی ویڈیو باہر سے اجادت ہونے ہیں اللہ حافظ